چاند دن پہلا سینڈ دے اندر اساملی دے اندر ایک بیل پاس ہویا ہے اوہ میں اتی ذرا افضاحت کرنا چاہنا بڑا ضروری بیل پاس ہویا ہے سینڈ دے اندر ایک بیل پاس کیتا گیا ہے تو جنہ نے او بیل پاس کیتا ہے یا جنہ نے او بیل پاس کروایا ہے جیڑے اس بیل دے اندر مجود سن توجہ کریا جائے جیڑے اس بیل نو پاس کروان میں سن یا جنہ بیل پاس کیتا ہے یا جنہاں محنت کیتی ہے جنہاں کوشش کیتی ہے میرا سابقہ سلام اگر بیل کی دو دسانگا فیر دو کیوں اچھا کام جڑا بندہ کرے انہوں سلام کرنا چاہیدہ بولو وہ دشمن میں جنگا کام کرے تو انہوں سلام کرنا چاہیدہ کے نہیں بولو نا پیڑا کام سجن بھی کرے تو انہوں منع کرنا چاہیدہ تو پیڑا کام کیتے ہیں وہ بیل پاس ہوئے ہیں بڑا عالی بیل پاس کیتے ہیں ہو سکتا ہے جنہاں وہ بیل پاس کروایا ہے یا جس بندے وہ بیل پیش کیتا ہے وہ سکتا ہے بخشتہ ذریعہ ہی بان جائے ایک بیل بان جائے وہ بیل پاس کی ہویا ہے ادھر توجہ کریا جائے سینٹ دے اندر چند دن پہلا وہ بیل پاس ہویا ہے کہ جیڑا بندہ صحابہ اکرام دی تو ہین کرے گا بولو دیکھو نا سمجھو گالا بیل پاس ہویا ہے کہ جیڑا بندہ اپنی محفل دے اندر اپنی مجلس دے اندر اپنے کار دے اندر بار چونگ دے اندر سڑک دے اندر جیڑا بندہ نبی دے صحابہ نو گالی دوے نبی دے صحابہ تے لاندان کرے تپرہ بازی کرے نبی دیاں بیویاں نو گالیاں دوے نبی دی اہل بیعت نو تینے چیزاں تینے چیزاں نبی دے صحابہ بولو نبی دے بیل پاس کی ہویا ہے سلام ہے یار انہا لوگا نو تو اڈاوی سلام ہونا چاہید ہے انہا لوگا نو خراجی عقیدت پیش کرنیاں جینا ایٹا وٹا کم سرم جان دیتا ہے اور ملک پاکستان تباہی تو بچا لیا ملک پاکستان بدماشی تو بچا لیا ملک پاکستان فضاہ تو تن بچا کے شر تو بچا لیا بیل پاس ہویا اور کسے شیر دے بچے نے بیل پاس کیتا انہا کیا جی پورے پاکستان دے اندر ادبی نہ کرے کوئی بندہ نبی پاک دیاں بیویاں ام المومنین کوئی بندہ نبی دیاں بیویاں دے خلاف بکواس نہ کرے کوئی بندہ نبی دی اہل بیعت نبی دی آل مولا علی سیدہ فاطمہ تزہرہ امام حسن امام حسین کوئی بندہ جرت نہ کرے جیڑا اینا تنہ ہستیاں دا گستاخ ہوئے بے ادبی کرے انہوں عمر کیا سزا ہوئے وا جی وا کیا بات ہے اچھا کام ہے کوئی بورا کام ہے کچھ ہی بولو کسے چنگا کام کیتا کہ پیڑا کیتا ہے دیکھو نا چنگا کیتا ہے تو میں ممبر تو بیان پہ کر دیں اگر پیڑا ہوں تھا تو میں پھر بھی بیان کرنا سیکھ کہ نہیں ہونے چاہیدہ جس طرح پچھے ایک بے لے نہ پاس کیتا کہ وہ منڈا منڈینل نکاح او دو ہی اسی آواز اٹھائی سیکھ گلت کام میں انہوں نے اچھا کام کیتا ہے اسی سلام پیش کرنے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان اللہ ہوئے جیڑا کسے نہ المحبت کرے اسلام دی خاطر کرے جیڑا کسے نہ نفرت کرے اسلام دی اپنی اناد نہیں میری پالٹی ہے پالٹی نہیں اسلام دی خاطر اگر جدا بھی لیڈر کام گلت کر دے اگر اندر اسلام کہا سکتا ہے کام گلت کی دے اسی یہ دے نال نہیں لیڈر دنو نہیں ویکھنا قرآن ویکھنے کنوں ویکھنے قرآن ویکھنے انہوں نے بیل پاس کیتا ہے انہوں نے کہا جیڑا دنیا دا گندہ بندہ جیڑا صحابہ اکرام دے خلاف زبان کھولے گا صحابہ اکرام دے خلاف گال کرے گا اے بیل پاس ان دا بڑا فیدہ جائے فیدہ پتہ کی ہے کہ جیڑا مذہبی آکے نہ وہ نہیں لگے گی اسلام دے اندر اور ملک پاکستان دے اندر ویکھو ایک بندہ اپنے محفل دے اندر اپنی مجلس دے اندر صحابہ اکرام دے بارے خلاف گال کر دا دوسرے انہوں اٹھنا نہیں بولو اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا اور رب کعب آتی قسم اٹھا گیا میرے پیونوں کو گال دوے تو آڑے باپنوں کو گال دوے چپ رہو گے تو آڑے باپنوں کو آکھیں چنگا نہیں میرے باپنوں کو آکھیں میری ماں باکھیں چنگا نہیں اور برداشت کرو گے مسلمانو اللہ دی قسم اٹھا گیا نا اور تیری تے میری ماں دا مقام نہیں جیڑا مقام سیدہ فاطمہ تو زہرہ دائے جیڑا مقام جناب آئیشہ تو صدیقہ جناب ام المومنین دائے یہ تیری تے میری ماں نہیں یہ تمام مومنہ دی ماں بڑھ گئے آئی کوئی بندہ جیڑا نبی دیا بیویاں دے خلاف بکواس کرے عمر قید ہے وہ قنون پاس ہو گیا اسمبلی رویج سینڈر دویج کہ انہوں سزا دیتی جائے گی جو دے خلاف ہے فیار کر پی جائے گی اور بلکل ہونا چاہید ہے بولو ہونا چاہید ہے کہ نہیں تو آڑی آواز آوے ہونا چاہید ہے کہ نہیں ہونا چاہید ہے اے اے دی ضرورت ہے اگر نہ ہوئے تو پھر پورے ملک دے اندر آگے لگ سکتی اسی کہنے ہے جیڑا نبی دی آل دے پارے بکواس کرے اسیوں دی زبان کھچ دے آنگے جیڑا نبی دے صحاب دے پارے کل کرے اسیوں دی زبان کھچ دے آنگے کیوں ساڑے تیلویج محمد دی آل دی بھی محبت ہے مصطفیٰ دی یا صحاب دی بھی محبت ہے اسی سب انہوں سلام کرنے ہیں اور بہت بڑا کام کی تھا نبی دے صحابہ بھابا یو صحابہ ایمان داری نہ دسو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہووے میں دنیا تے سب دا ساندہ بدلہ دے چلا ابو بکر دے ساندہ بدلہ نہیں دیتا عرض کیتی یا رسول اللہ ابو بکر دے ساندہ بدلہ کون فرمایا کیامت دل دن میرا راب دوے گا حضرت عمر فرق کون ہے میرے نبی نے فرمایا میرا عمر ہووے سارے مرید مصطفیٰ نے عمر مراد مصطفیٰ فرمایا جس گلی چھو عمر گرزا جائے شیطان اس گلی درستہ چھوڑ دیں دا شیطان اس سڑک چھوڑ دیں دا عثمان کون ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو عثمان ہووے جدی حیاء جبریل بھی کر دا ہے جدی حیاء اللہ بھی کر دا ہے اور مولا علی کون ہے فرمایا علی ہووے اے علی نہیں کل ایمان مولا علی ہے صحابہ ہو صحابہ نے جنہاں نبی پاک تو جاناں قربان کی تھی ہیں نبی پاک تو مال قربان کی تا اونا صحابہ دے بارے یار بندہ زبان کھولے میں کہنا ایک منٹ سوچ جے قیامت آل دین جدو قیامت آدین ہووے گا تے نبی پاک اپنے حجرہ مبارک چھوٹھن گے ہا ہا ایدر ویکھی حضور روزہ مبارک چھوٹھن گے تے سجے پاسے ابو بکر ہونگے خبے پاسے حضرت عمر ہونگے تے جیڑے چنگے نہیں سمجھ دو تھے کی مو بڑھیں گو نا دفتہ جیڑے آندسان حضرت ابو بکر نہیں چنگے انہیں دے بارے بکواز کیتیاں گلہ کیتیاں قیامت آل دین میں مصطفیٰہ دے نال اٹھنا ہے آجی بھی روزے میں جو مصطفیٰہ دے نال سکتے ہوئے نے ارام فرما رہے نے میں نے ایمان داری ندسو بابا وہ جنہ اپنیاں جانا دی پرواہ نہیں کیتی نبی پاک نے فرمایا لیا کہ حضرت ابو بکر سارا مال لے ہوندہ کہ نہیں لے ہوندہ بولو چی سارا مال گھٹڑی بن کے بابا جی سوئی بھی کار نہیں چھٹی حضرت ابو بکر صدیق نے سارا لے آگے حضور دے قدمہ میں چھ رکھیا لو حضور حاضر وہ جیس ابو بکر نے اپنے کار دا سمان نہیں رکھیا انہیں باغے فیدک دے قبضہ کرنا سی ایک منٹ واسطہ سوچ ایک منٹ واسطہ کار دا کے سوچی وہ جنہ اپنا مال حضور دے قدمہ چھٹیا تو اونا نبی دی بیٹی دے مال تے قبضہ کرنا سی اونا نبی دی اہل بیعتنل سے آتی ہیں کرنیا سن جنگے بدر ویچ کون گیا صحابہ میرے نار بولنا جے تُساں صحابہ کہنے ہیں میں کہنے دے جانے تو تُساں صحابہ کہنے ہیں دنیا نوں پتہ لگ جائے صحابہ دے منن والے بیٹھے ہیں جنگے بدر ویچ کون گیا ہے صحابہ صحابہ دے نا لینے جنگے بدر ویچ کون ہے صحابہ جنگے اوہد ویچ کون ہے صحابہ جنگے خندق ویچ کون ہے صحابہ جنگے خیبر ویچ کون ہے صحابہ جنابے والا جنگے یرموک ویچ کون ہے صحابہ پوری دنیا نوں اے پیغام ہے جتے مصطفیٰ نے کھڑیاں کیتا ہے صحابہ ایک انچوی پیچھے نہیں ہوئے اپنیاں جانا دے نظر آنے دے کے فرمایا فیدہ کا ابھی و امی یا رسول اللہ جنگے خیش صحابہ حینک نہیں ہے حضرت ابو بکر نال نے حضرت عمر نال نے مولا علی نال نے اے بیل پاس ہویا بڑی خوشی یہ جیس تھی ان کوئی بندہ بھی جنگے کو حرکت کرے گا ان کو قانون دیتا ہے سزا دیتی جائے گی وہ ہونا بھی نہیں چاہی دا تو انہیں انہیں سال ہوگے نے ایتھے جمعہ پڑھ دیا قدیہ اسی کسی کے خلاف گل کی تھی تھوڑے سامنے میں تو انہیں پوچھنا پھا میں اپنے اپنے پوچھنا پھا قدیہ کسی دے خلاف کوئی کسی نے گال کٹی ہوئے کسی نے پیڑا کیا ہوئے اسی کسی نے کچھ نہیں کہنے دے تو جدو اسی کسی نے نہیں نہ کہنے دے تو سانمی کوئی نہ چھڑے جیسی امن دے امن چانے یا نا تو پھر ملک دے اندر امن ہی ہونا چاہی دے سکون ہی ہونا چاہی دے تُسی ذکریں دے دے چاہی دے ساڑے تو باتا اہلِ بیعتا ذکر کینے کرنے ہیں بولو ساڑے تو باتا صحابہ تا ذکر کینے کرنے ہیں جی تُسی این نو کٹ دیتا دینِ اسلام دی تریف دیت رہا کی جانے ہیں ایران کینے فتح کیتا ہے روم دی سلطنت جنگِ یرموک ہو رہی سنو گا لے جنگِ یرموک ہو رہی ساڑے تین لکھ دی فوج یرموک روم دی ساڑھے تین لاکھ دی فوج تے اے در کچھ ہزار سان صحابہ اکرام تے جڑے لیڈ کر دے بیسے نا صحابہ اکرام آئے 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 او دا ناسی حضرت خالد بن ولید ہاں شمشیرِ مصطفیٰ نبی دی تلوار شمشیرِ خدا اللہ دی تلوار حضرت خالد بن ولید او در تین لاکھ اے در چاندہ ہزار صحابہ چانگ شروع ہو گئی جی حضرت خالد بن ولید تلوار چال دی بھی ہزاران دے مجمج اللہ اللہ دا شیر کو اس جندہ سمجھ ہزاران دے مجمج لکھا دے مجمج اے جذبہ کی نے دیتا سی مدینہ والے سرکار نے دیتا ہو یاسی اے جذبہ اللہ دے نبی نے دیتا سی آئے در ویکھے ہو جانگ شروع ہو گئی بڑی جانگ پاہ گئی نے جدو پاہ گئی جانگ حضرت خالد بن ولید نے جانگ روک چھٹی جدو جانگ روکی صاحب بھائی کرام نے ارض کی تھی فرمایا خالد جانگ کیوں روک دیتی ہے تے حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی دیکھ بہی ہے او صحابہ او صحابہ انہوں نے بارے یار زبان بندے تھی کیوں نہیں بند ہو گئی بندے تھی زبان تے فالج کیوں نہیں ہو گیا او صحابہ فرمایا میری ٹوپی دیکھ بہی ہے صحابہ نے ارض کی تھی آکھا خالد جانگ بے ایتھے بندے مارے جانے نے صحابہ شہید فرمایا جو مرضی ہو جائے او دو تک خالد تلوار نہیں چلے گی جنا تک میری ٹوپی تلاش نہ کرو گے کنے صحابہ شہید ہو گے ٹوپی لب دیاں لب دیاں بابا جتو ٹوپی تلاش کی تھی تے ویکھیا پھٹی جی پرانی جی ٹوپی اُتھے کپڑا لگا ہویا سی اور جتو ٹوپی ایک بندے لبی نہ انہیں کہا خالد اے ایسے ٹوپی پیچھے جانگ روکی یا ٹوپیاں تھے ہزار بھی لاب جانی ہیں سن تو جانگ روکی انہیں صحابہ شہید ہو گے فرمایا چلے ہو تُسی کی ویندے پہ تُسی ٹوپی پہ ویندے ہو نا تو انہوں نہیں پتا میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا خلق کروایا جدو وال اتارے ٹینڈ مبارک کروای صحابہ دوڑے وال لینواز تھے فرمایا میں ہی گیا میں جا کے نبی پاک دی زلفدہ وال لیا تے اپنی ٹوپی ویج رکھ لیا فرمایا لوگ سمجھ دینے خالد خالد دی تلوار دا زورے خالد بن ولی دے بازو دا زورے فرمایا اللہ دی قسم رب کعبہ دی قسم اٹھا گیا نا اے خالد دی تلوار دا کمال نی مصطفیٰ دی زلفدہ کمال نی اور ٹوپی دے ویج سیتا ہو یا سی وال بابا جی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفدہ وال سی اوہ صحابہ جیڑے نبی پاک دی زلفدہ نبی پاک دے والان تا عدد کر دیں اوہ نبی دی آل تا عدد نہیں کرنگے بولو نا بولوئے تھے اوہ جیڑے نبی پاک دی زلفدہ وال سمین تے ٹکر نہ دیں اوہ مولا علیہ دشمنی کرنگے اوہ آل نبیہ دشمنی کرنگے رب کعبہ دی قسم اٹھا اس واسطے اے میرا سلام اے انہا لوگانو جنہاں نے محنت کی تھی کوشش کی تھی بیل پاس کروایا عظمت صحابہ دا نمو سے صحابہ دا نمو سے اہل بید دا نمو سے ازواج متحرات دا کوئی بندہ اوہ لکھ واری سوچے وی میری زبان تکڑا لفظ پر نکل دیں کی جواب دیاں گا میں قیامت الدن جا کے کی جواب دیاں گا میں اللہ دی پاک دارت میں کھلو کے جدو نبی پاک نے کہا ابو بکر میرے سبحان اللہ عمر میرے عثمان میرے علی میرے پھر اتھے کی بنے گا تے پھر اتھے کی جواب دمیں گا میں کہنا اسی لکھ شکر ادا کریے نا آل سنت سنیوں لکھ شکر ادا کریے تو وہی کاٹے ساڑھی زبان کسی دے خلاف نہیں بولی اسی نبی دے صحابہ دا بھی ذکر کرنے تے نبی دی اہل بید دا بھی بولو ذکر کرنے اس واسطے نبی پاک دی حدیث نبی پاک نے فرمایا اللہ نے ازل توں شروع توں اللہ نے پوری دنیا دے دے لے اللہ نے پوری لوگان دے دلان دے نظر پائی اللہ دے نبی نے فرمایا ساری دنیا ویچھوں سارے ہیں لوگان ویچھوں نبیان دے باز سارے ہیں لوگان ویچھوں جنات دے دیل سب نلو پکیزہ اللہ نے ویکھے ہو میرے صحابہ نے نبی پاک نے فرمایا تا ہیوں تے اللہ نے انہاں میری گلامی واسطے چنیا کسے دا استاد آلہ ہوئے تو شکیر دے چنگا پڑھے ہوئے تو لوگان دے نہیں کسے استاد دے چنگیا شکیر دے کسے استاد نے چنگا پڑھایا بڑے علم علا استاد سی تے جنا دے استاد دے مصطفیٰ ہونا جیڑے شکیر دے مصطفیٰ ہونا جیڑے نبی پاک دے کچھے رہی جنا علم لیا ہوئے جنا تربیت حضور دے کچھے رہی ویچھوں لئی ہوئے جنا شعور مصطفیٰ کریم دے پاک بارگاہ ویچھوں لیا ہوئے صحابہ آج بھی اللہ نے صحابہ کل ہوئی اللہ نے اس واسے حضرت عزیزی وکار یہ دو تین باتاں سن بڑی ہیں ضرور اللہ پاک سنسار ہیں انہیں باتاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے